موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت ایک اہم خبر اور جس کے بہت زیادہ چرچے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی وہ یہ کہ ہفتے کی رات جب صاحب وزیراعظم عمران خان اسلام علاہ سے کراچی گئے تو وہ ایک پرائیوٹ جیٹ پر انہوں نے سفر کیا اب اس پرائیوٹ جیٹ کے حوالے سے بہت سی متضاد اطلاع سامنے آئیں کسی نے کہا کہ یہ اس کے پیسے ملک ریاض نے دیئے ہیں جیٹ ملک ریاض نے فراہم کیا ہے کسی نے کہا کہ یہ جو ہاشو گروپ ہے جو پل کنٹینینٹل یا میریٹ ہوتلز کے جو آنر ہیں ہشوانی یہ ان کا جیٹ تھا کسی نے کہا کہ نہیں جی نہیں وہ جو سینٹارس کا جو آنر ہیں سردار تنویر الیاس جو آج ہی آزاد کشمیر کے وزیراعظم منتخب ہوئے ہیں کسی نے کہا کہ یہ وہ چونکہ ان کی نئی ایٹی ایم ہے لہٰذا انہوں نے پیسے دیئے ہیں کسی نے ظلفی بخاری کا نام لیا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیٹ کس کا تھا اور اس کا جو کرایا ہے وہ کس نے ادا دیا اب بہت سے لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ جی اس کا پتہ نہیں ایک کروڑ ربیہ کرایا بنتا تھا ایسا بھی نہیں ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بنیادی طور پر یہ جو جیٹ ہے یہ جو تیارہ ہے یہ اینگرو کمپنی کا تیارہ ہے یعنی اس کی ملکیت میں ہے اینگرو آپ سب جانتے ہیں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے پاکستان میں مختلف چیزیں بناتی ہے اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اسی کمپنی میں ایک انتہائی اہم عوضے پر فائز رہے ہیں اسد عمر جو کہ پی ٹی آئی جائن کرنے سے پہلے یہ اینگرو کمپنی میں ایک عالی عوضے پر فائز تھے میرا خیال ہے سی ای ہوتے اب ظاہر ہے اینگرو سے ان کے تعلق کو ختم نہیں کیا جا سکتا اسی طرح جو سی پیک اتارٹی کا جو جس پر جو ایڈوائزر لگائے تھے اور جنرل آسم سلیم باجوا کے بعد خالد منصور ان کا تعلق بھی اینگرو سے تھا تو اینگرو کا سابقہ جو ہماری جو پی ٹی آئی کے حکومت تھی اس میں کافی زیادہ اثر و رسوخ تھا ان افراد کی وجہ سے اور ویسے بھی ظاہر ہے یہ جو کارپوریشنز ہوتی ہیں ملٹی نائشنلز ہوتی ہیں یہ سیاستدانوں میں بیوروکریٹس میں انویسمنٹ کرتی ہیں گناہری طور پر یہ ایک سیاسی رشوت ہوتی ہے خیر اس پر ایسر اقبال نے جو مسلم لیگ دون کے رہنمائے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا رہی ہے کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ ایک پبلک لسکٹ کمپنی ہیں پاکستان میں اور آپ ایک شخص کی احتجاجی مہم کا حصہ بن رہے ہیں آپ یعنی امران خان کو جو کہ حکومت کے خلاف احتجاجی جلسے کر رہے ہیں آپ نے ان کو تیارہ فرام کیا اب اس کے جواب میں عمر عیوب نے جو کہ پہلے نون لیگ میں بھی رہے ہیں اس سے پہلے مجھرم کے صاحب تھے ان کے والد نون لیگ میں تھے گور عیوب صاحب عمر عیوب صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ جی احسن اکوال کے ٹویٹ میں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شاید آپ کو قانون کبھی نہیں پتا اور آپ کو بزنس کرنا بھی نہیں آتا یہ جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہوتی ہیں یہ اپنے شیئر ہولڈرز کے منافع کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جہاں سے ان کو فائدہ ہو لہٰذا انہوں نے بزنس کے طور پر یہ جہاز کرائے پہ دیا ٹھیک ہو گیا اب اینگرو کا جو ٹویٹ آیا اس میں انہوں نے اس بات کی بزاعت کی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو جہاز ہے یہ جو تیارہ ہے یہ اینگرو فرڈلائزرز کی ملکیت ہے لیکن انہوں نے ایک لیز آؤٹ کیا تھا یعنی ایک ایوییشن کمپنی ہے پرنسلی جیٹ کے نام سے انہوں نے اس کو دے دیا تھا اور انہوں نے اس کو آگے قرائے پر دیا یعنی لیز اینڈ دین سب لیز یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میڈل مین کے طور پر پرنسلی جیٹ نے یہ یہ تیارہ جو ہے وہ اینگرو سے لیا اور اینگرو سے زیادہ پروفٹ لے کر عمران خان کو قرائے پہ دیا ہوگا اب یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پر جو اخراجات آئے یعنی اسلامباد سے کراچی اور کراچی سے اسلامباد وہ تھے تقریباً انتیس لاکھ روپے ریٹرن لیکن ہوا یہ کہ جب یہ تیارہ عمران خان کو لے کہ کراچی ائرپورٹ پر اترا اور عمران خان کی واپسی سے پہلے یہ تیارہ وہاں پر خراب ہو گیا اس میں کوئی فنی خرابی آ گئی پھر اسی کمپنی نے ایک اور تیارے کے ذریعے عمران خان کو کراچی سے واپس اسلامباد رخصت کیا اب یہ انتیس لاکھ روپے میرے جیسے بندے کے لیے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ظاہر ہے یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جنہوں نے ممکن ہے ان کا کوئی دعو لگا ہو تو انتیس ارب انہوں نے کمائے ہو تو ان کے لیے انتیس لاکھ روپے تو کچھ چیز ہے ہی نہیں اب جو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو انتیس لاکھ کی جو رقم ہے یہ دبائی کے ایک بزنس مین نے ادا کی ہے دبائی کے ایک بزنس مین سے مراد یہ ہے کہ ممکن ہے وہ پاکستانی ہو جس جو دبائی میں جس کا کاروبار ہو لیکن اس کا بھی تو کوئی مفاد ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ یا تو وہ مفاد حاصل کر چکا ہوگا تو اب وہ احسان کا بدلہ احسان کے طور پر دے رہا ہے یا اس کو مزید مفاد حاصل کرنا ہے تو اب وہ مزید انویسمنٹ کر رہا ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سابق وزیراعظم ایک بوسیدہ سی کرسی پر بیٹھ کے لوگوں سے سو سو روپے چندے کی اپیل کرتے ہیں پھر وہ ایک کرسی بوسیدہ کی تصویریں وائرل کی جاتی ہیں کہ دیکھیں خان کتنا سادھا ہے یہ اس کی کرسی کا رنگ اڑا ہوا ہے اس کے جو کرسی کا جو کشن ہے وہ اس طرح ہے بے شک وہ سادھا ہوں گے یہ تو ہر انسان کی پرسنل وہ ہوتی ہے کچھ لوگ دس دس دن شیر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں سادھگی ہے حالانکہ یہ سادھگی نہیں ہوتی کچھ لوگ کپڑے ایسے پہنتے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ہے مجھ یہ بتائیں یہ کونسی سادھگی ہے کہ آپ 29 لاکھ روپے کے جیٹ پر سفر کریں اور آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر نہ کریں پبلک ٹرانسپورٹ تو نہیں آپ یہ جو کمرشل جو ائر لائنز ہیں اسلامباد سے کراچی دن میں بیس پروازے جاتی ہوں گی بیس آتی ہوں گی تو ایسا نہیں ہے یہ سارے چیز ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور قوم کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے اور خاص طور پر مجھے بڑے دکھ اور افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہیں اس کی اکثریت کسی حق تک بلائنلی ان موصوف کو فالو کرتی ہے ان کے ہر اچھے اور برے کام کو اپنی سوچ ان کی موف ہو چکی ہے ان کی اکل پر پردے ڈال دیے گئے ہیں شاید انہیں اپنے ارد گرد مہنگائی دکھائی نہیں دیتی بے روزگاری دکھائی نہیں دیتی شاید وہ سوشل میڈیا کے سہر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے کبھی وہ اپنے والدین سے خاص طور پر اگر والد کمانے والا ہے حلال ہی کمائی اس سے یہ ضرور پوچھیں کہ کیا حالات ہیں کس طرح کماتے ہیں کس طرح ہمیں پا رہے ہیں کس طرح ہماری فیسیں دے رہے ہیں کس طرح گھر کے معاملات چلا رہے ہیں اگر دونوں والدین کماتے ہیں تو دونوں سے پوچھیں اور پھر شول سرچیں کریں ہم لوگوں کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن اپنے اردگر جب لوگ دیکھتے ہیں جو کہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور دوسری جانب ہمارے جو حکمران ہیں وہ شہانہ قرض زندگی گزارتے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے اور ہماری جائل عوام بے وقوف بننے کو تیار ہے تو اللہ ایسے لوگوں کی حالت کبھی نہیں بدلتا فلحالی سی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا پسی